بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد ویاز الحق اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے حوالے سے حدیث میں دجال کے تلسماتی کارناموں اور یاجج اور ماجج کا ذکر کریں گے اور مسلم شریف کی حدیث سے بہت ساری حدیثوں کو لے کر ایک بقاعدہ ایک تصوصر کے ساتھ روایت کے طور پر جو ہے وہ حدیث کی کتاب جو ہے مشکات الشریف اس میں یہ موجود ہے تو وہ روایتوں میں پڑھوں گا اور آپ اس کو سنیں اور اس میں بہت زیادہ معلومات انفارمیشن ہیں اور یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بات ہے تو اس وجہ سے اس کی اپورٹنٹس بہت کئی گناہ کئی علاقہ گناہ زیادہ بن جاتی ہے شروع کرتے ہیں اس کو بڑھنا اور اس میں جو معلومات انفارمیشن ہیں وہ ہمارے یہ بہت اپورٹنٹ ہے تو اس کو آپ پورے آخری تک سنیں تو حضرت نواز ابن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے اس کے فریب کاریوں اور اس کے فتنے میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا ذکر کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال نکلے اور بالفرض میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں اور دلیل کے ذریعے اس پر غالب ہوں اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑے جھگڑنے والا ہوگا اور میرا وکیل و خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالی ہے دجال جوان ہوگا اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی گویا میں اس کو کتان کے بیٹے عبدالعوزہ سے تجویر دے سکتا ہوں پس تم میں سے جو شخص اس کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کحف کی سورہ کحف کی ابتدائی آیتیں پڑھیں سورہ کحف کی ابتدائی آیتیں پڑھیں جیسے کہ میں پتہ ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے اور اکثر علماء جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں جمعہ کی دن پڑھنے کا خاص طور پر اتمام کیا جاتا ہے لیکن روزانہ کے حساب سے جو ہے اس کی ابتدائی آیتیں پہلا رکو اور آخری رکو جو ہے وہ اس کا پڑھیں سورہ کحف کا تو یہ فتنے سے بچانے والی اس کو بچائیں گے اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ابتدائی آیتیں پڑھیں کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے فتنے سے معمون و محفوظ رکھیں گی جان لو دجال اس راستے سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے اور دائے بائے فساد پھیلائے گا پس اے اللہ کے بندو اس وقت جبکہ دجال نکلے تم اپنے دین پر ثابت قدم رہنا راوی کہتا ہے کہ ہم نے یہ سن کر عرص کیا کہ یا رسول اللہ وہ کتنے دنوں زمین پر رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن اور زمانے کی توالت کے اعتبار سے ان میں سے ایک دن تو ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق یعنی ہمیشہ کی دنوں کی طرح ہوں گے ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ ان دنوں میں سے جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس روز ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ وہ زمین پر کتنے زیادہ تیز چلے گا یعنی اس کی تیز رفتاری کی کیا کیفیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس مینہ یعنی عبر کی معنی تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو وہ ایک ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا یعنی اپنی اتباع کی طرف بلائے گا اور برائی کے راستے پر لگائے گا لوگ اس پر ایمان لائیں گے یعنی اس کے فرم میں آ کر اس کی اتباع کرنے لگیں گے پھر وہ اپنے تابداروں کو نوازنے کے لیے عبر کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو عبر بارش برسائے گا اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی پھر جب شام کو اس قوم کے وہ مویشی آئیں گے جو چرنے کے لیے صبح کے وقت جنگل و بیابان گئے تھے تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں خوب کھانے پینے کی وجہ سے تن جائیں گی پھر اس کے بعد دجا ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا یعنی اپنی خدائی کی طرف بلائے گا اور کہے گا مجھے اپنا پروردگار تسلیم کرو لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رت کر دیں گے یعنی وہ اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس قوم کی طرف سے پھیر دے گا پھر اس قوم کے لوگ پھر اس قوم کے لوگ خوش سالی اور تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ مال و ازباب سے بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے اس کے بعد دجال ایک ویرانہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے چنانچہ وہ ویرانہ دجال کے حکم کے مطابق اپنے خزانوں کو اگل دے گا اور وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور یعنی نہائیت قوی و توانہ جوان ہوگا اپنی طرف بلائے گا اور اس بات سے غصہ ہو کر اور وہ اس کی علوہیت سے انکار کر دے گا یا محض اپنی طاقت و قدرت ظاہر کرنے اور اپنے غیر معمولی کارناموں کی اپدہ کے لیے اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے جیسا کہ تیر نشانے پر پھیکا جاتا ہے یعنی اس کے جسم کے وہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے اس قدر فاصلے پر جا کر گریں گے کہ جتنا فاصلہ تیر چلانے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے اور بعض حضرات نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس کی تلوار کا ہاتھ اس کے جسم پر اس طرح پہنچے گا جس طرح تیر اپنے نشانے پر پہنچتا ہے اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان ٹکڑوں کو بلائے گا چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت بشاش روشن اور کھلا ہوا ہوگا غرض یہ کہ دجال اسی طرح کے فریبکاریوں اور گمراہ کرنے والے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اچانک اللہ تعالی مسیح ابن مریم علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا جو دمشق شرقی جانب کے سفید منارہ پر سے اتریں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتیلیوں کو دو فرشتوں کے پرو پر رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چانی کے دانوں کی مانند کترے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے یہ نممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مر نہ جائے یعنی جو بھی کافر ان کے سانس کی ہوا پائے گا مر جائے گا اور ان کے سانس کی ہوا ان کی حد حد نظر تک جائے گی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے مکروفریب اور فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات و مراتب کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وہی آئی گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا لہٰذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ تور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند و زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بہیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائی پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بہیرہ تبریہ کو خالی دیکھ کر کہیں گے کہ اس میں کبھی پانی تھا اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے اور ظلم و قتل غارتگیری اور عذیت و رسانی لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا چلو آسمان والوں کا ختم کر دیں چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھیکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرہ میں رہے کہ ہمارے واقعیتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں گوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دے دی جائے گی اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فیضہ میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خونہ سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین ہی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہتور پر روکے رکھے جائیں گے اور ان پر اضواب معیشت کی تنگی و قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا و زاری کریں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردروں میں نغب یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس کی صورت میں ان پر خدا کا کہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے کھاڑ اتر جائیں گے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس بات سے آگا ہو کر پہاڑ سے زمین پر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج و ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو اس مسئبت کے دفعیہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹی کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھیک دیں گے اور مسلمان یاجوج و ماجوج کی کمانوں تیرو اور ترکشوں کو سات سال تک چلاتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ ہو مٹی کا ہو یا پھتر کا خواہ صوف کا ہو نہیں بچے گا وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی مانن صاف کر دے گی پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلو یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا چنانچہ زمین کی پیداوار اس قدر بابرکت اور بائفرات ہوگی کہ دس سے لے کر چالیس آدمیوں تک پوری چماعت ایک انار کے پھل سے سیر ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایا حاصل کریں گے نیز دودھ میں برکت دی جائے گی یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگی یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اٹنی لوگوں کی ایک بڑی چماعت کے لیے کافی ہوگی دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے کبیلے کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی چماعت کے لیے کافی ہوگی بہرحال لوگ اسی طرح کی خوشحالی اور امنوچین کی زندگی گزار رہے ہوں گے سے ان کی بغلوں میں ایک درد پیدا ہوگا اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبس کر لے گی اور صرف بدکار شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گھدو کی طرح مختلط ہو جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی ان الفاظ تحترہم بن نحبل تصبہ سنین کے اس کو ترمیزی رحمت اللہ نے نکل کیا ہے تو یہ وہ حدیث تھی یہ روایت تھی مسلم شددجال کے ساتھ معاملات کے پورے احوال کو بیان کیا گیا ہے اور یاجی اور ماجیز کا بھی مختصر تذکرہ ہوا وہ کیسے آئیں گے اور ان کا خادمہ کیسا ہوا کیا کیا جائے گا اور پاقیدہ اس میں اور بھی بہت زیادہ حدیثیں موجود ہیں جو ہماری قائدلائن کے یہ وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ آپ کو آپ کے سامنے رکھیں گے تو یہ جس کتاب سے میں نے اس کو ریٹ کیا ہے وہ مظاہر الحق جدید یعنی شرعہ مشکات شریف کی کتاب ہے اور اس میں ایک بقاعدہ عنوان ہے تجال کی تلسماتی کارناموں اور یاجی اور ماجیز کے آنے کے ذکر تو وہاں سے یہ اخص کیا ہی ہے انشاءاللہ دوستے مظاوین کے ساتھ جو ہے بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے قیامت کی دس بڑی نشانیوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے جو ہماری اسلامیک لٹریچر میں یا سکرپچرز میں حادیث کی روشنی میں جو نشانیاں موجود ہیں ان کا تذکرہ کریں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو آپ سب کو بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ موسیقی